وطنِ عزیز کے بہادر محافظو اسلام علیکم آئے یوم پاکستان کے بلولہ انگیز موقع پر مسلح افواج کی اس عظیم شان پیر سے خطاب کرتے ہوئے میں خصوصی اتمنان اور مسرد نحسوس کرتا ہوں یوم پاکستان کے سلسلے میں افواج کی پیڑوں کا معاینہ میں نے پہلے بھی کیا لیکن اس پار خصوصی اتمنان اور مسرد کا موجب یہ ہے کہ ہم نے 38 برس پہلے اپنا ایک الادہ وطن قائم کرنے کا عظیم اسلام کے جس عظیم مقصد کی خاطر کیا تھا اس کی تکمیل کے لئے آج جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی تعریف میں پہلے کبھی نہیں ہوئے اتفاق سے یہ کوششیں مسلح افواجی کی برائرات مکرانی میں کی جا رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان علامہ اقبال کے خواب اور قائد آدم کی امنگوں کے مطابق بہت جلد اسلام کا گیوارہ بن جائے تھا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کو شروعی سے مسائل اور مشکلات پسامنا رہا ہے اندرونی خلفشاہ اور بیرونی جاریت کے کئی بوران ہماری زندگی میں آئے مگر ہر موقع پر پاکستانی قوم اور خاص طور پر ہماری دلیگ اور ٹوکس مسلح افواج نے مسائل کا پامردی سے مقابلہ کیا گزشتہ ایک برس میں ہمیں جو مشکلات درپیش رہیں ان سے بھی آفتوری ادراعات واپس ہیں مسلح افواج کے افسر اور جوان کا سین کے بستے کے کہ انہوں نے ایک بار پھر قوم کے وقعات اور ملکی سالمیت کے تحبت کا فرض ذمہ داری سے ادا کیا اور انتہائی نازل کالات میں بطن کا نظم و نصف سنبھال کر ہمیں خاند جنگی سے بچا لیا فوجی انتظامیاں اپنے عبوری دور میں ماضی کی قوتائیوں کا ادالہ کرنے عوام کے مسائل آل کرنے زندگی کے ہر سب وقت ترقی دینے اور سب سے بڑھ کر ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے جس نیٹ نیٹی اور خلوص سے محنف کر رہی ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ پاکستان کو صحیح مینوں میں ایک خوشحال اسلامی جمہوری مملکت بنانے کی ٹھوس بنیاد پڑ جائے گی ایسی بنیاد جسے کبھی کوئی متزلزل نہ کر سکے گا تاہم ملکی نظم و نصف کے سلسلے میں مسلح افواج کی وقتی ذمہ داریوں سے کسی کو ہرگز یہ غلط قیمی نہیں ہونی چاہیے کہ قومی دفاع کے پیشہ ورانہ پیغازوں سے مجاہدین وطن کی توجہ ہٹتی ہے بٹ گئی ہے میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری دفاعی قوت پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے اور کوئی اندرونی انگامہ یا بیرونی جاری ہے کہ ہماری سالمیت کو گزند نہیں پچھا سکتی ہماری اسلح ساز کارسانوں میں بہتر اور زیادہ تعداد میں کئی قسم کے جدید اتحار تیار کیے جا رہے ہیں دفاعی پیداوار کے بعض شعبوں میں ہم تیزی کے ساتھ خود کفیل ہو رہے ہیں یہاں تک کہ بعض اتحار دوست موالگ نے ہم سے تیزنا شروع کر دی ہے مادود ملکی اسائل کے باوجود پاک فوج بیریہ اور فضائیہ کو ان کی ضرورت کا جدید تنی سازو سامان فرام کرنے پر بھی پوری توجہ دی جا رہی ہے افواج میں پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کی سہولتوں کو مزید وسیع اور بہتر بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے فوجی اداروں میں برادر اسلامی ملکوں سے تربیت کے لئے آنے والے افسروں اور جوانوں کی تعداد روز برور بڑھ رہے گیا ہے شہریوں کو فوجی تربیت دینے کے انتظامات بھی پہلے سے بہتر اور نیشنل کیڈک کور کے دستوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے افواج کے ارکان کی بیبوت کے لئے بھی متعدد شوث اقدامات کیے جارے ہیں مقصر الفاظ میں یہ کہنا کافی ہوگا کہ قوم اپنی مسلح واج اور اپنی دفاعی استقام پر مکمل اعتماد کر سکتی ہے آخر میں مجھے اپنے ہم وطنوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ جس طرح مسلح واج پر ہر حال میں تحفظ وطن کا فرض آئید ہوتا ہے اسی طرح عوام پر مسلح واج کی دفاعی اور افاہتی کوششوں میں تعاون کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ہم سب پر لازم ہے کہ اتعاد یقین موقع اور تنظیم کے جو اصول بابا اے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جینا نے ہمیں دیئے ہیں ان پر سختی سے عمل کریں اور وطن کی عظمت اور ترقی کے لیے سچے مسلمانوں کی طرح اخوت و تعاون اور جوش و عظم کے ساتھ کام کرتے رہیں پاکستان پائندہ بار